اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسکجات کا آپ کی خدمت کے اندر پیش کرنے کا محض مقصد اللہ رب العزت کی رضا ہے تاکہ آپ ان اسکجات کو بنا کر اپنی اور اپنے پیاروں کی صحت کو بہتر سے بہتر بنا سکیں معزز ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو مقوی قلب شربت بنانے کا طریقہ بتاؤں گا یہ آج کا ہمارا شربت یہ بہت ہی کمال کا شربت ہے یہ تمام امراض قلب کے لیے زوف قلب کے لیے اور گرمی کے لیے خفکان قلب کے لیے اور دھڑکا وغیرہ کے لیے بہت ہی کمال کا شربت ہے تو یہ نسخہ پیش کرنے سے پہلے میری آپ سے چھوٹی سی ریکیسٹ ہے کہ آپ ہمارے یوٹیب چینل الشفاء یونانی دعا خانہ کو ابھی سبسکرائب کیجئے اور ساتھ لگے بل کے نشان کو پریس کیجئے تاکہ ہماری آنے والی ہر نئے ویڈیو آپ کو بروقت مل سکے تو ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا تو اب آتے ہیں آج کی نسخہ کی طرف تو معزز ناظرین یہ مقوی قلب شربت بنانے کے لیے آپ کو صرف اور صرف چار اجزاء کی ضرورت ہے وہ چار اجزاء یہ ہیں گاؤ زبان اور سندل سفید سندل سرخ اور گل نیل و فر یہ چار اجزاء آپ نے لینے ہیں نمبر ایک گاؤ زبان نمبر دو سندل سفید نمبر تین سندل سرخ اور نمبر چار گل نیل و فر یہ چار اجزاء لینے کے بعد ان کو آپ ایک سر پانی کے اندر رات کو بھگو دیں اور صبح کے وقت آپ جوش دیں اور اس کے بعد چھان لیں اور اس کے اندر تین پوچینی ملا کے آپ شربت کا قوام تیار کر لیں اور تھنڈا ہونے پر اس کو بوتل کے اندر محفوظ کر لیں تو یہ آپ کا انتہائی لا جواب قسم کا مقوی قلب شربت جو ہے یہ تیار ہو جائے گا تو یہ طریقہ استعمال یہ ہے کہ آپ نے دو تولہ صبح دوپیر شام اس کو پانی کے اندر ملا کے استعمال کرنا ہے انشاءاللہ ہمارے وہ بین بھائی مائیں بینیں جو کہ زوف قلب کا شکار ہیں دل اچانک ان کا اس کی حرکت تیز ہو جاتی ہے اور اسی طریقے سے دھڑکے کے مرض کے اندر مبتلا ہیں اور خفقان قلب کے مرض کے اندر مبتلا ہیں گرمی کے امراض کے اندر مبتلا ہیں تو ان تمام امراض کے خاتمے کے لیے یہ ایک ہی شربت کافی شافی انشاءاللہ ثابت ہوگا تو اس کو بنائیں فائدہ اٹھائیں ہمیں اپنی خصوصی دعاوں کے اندر یاد رکھیں ہماری ان ویڈیوز کو لائک کریں ان کو شیئر کریں اور کمنٹس کے اندر جا کے اپنی رائے دیجئے اس کے ساتھ ہی اپنے میز بان حکیم کاری تنویر احمد مینوی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ